تو میں چار مصروں سے اپنا سفر شروع کر رہا ہوں آپ ان حفاظ اکرام کی چہروں کی زیارت کریں ادھر آئے ایک بار بلند آواز سے زور سے کہہ دیں سبحان اللہ کہ دل میں ہے خوف خدا ہاتھ میں قرآن ہے سبحان اللہ حق ہے ہمارے حضرت اللہ مولانا خادم علی صاحب کا بڑا پرلمس خطاب ہوا ہے اس کو بھولئے گا نہیں اس کو اپنے دامن میں سمیٹ کر لے کر جانا ہے دل میں ہے خوف خدا ہاتھ میں قرآن ہے اور پیارے آقا کے غلاموں کی یہی پہنچان ہے پیارے آقا کے غلاموں کی یہی پہنچان ہے اور بخش دی جائیں گی ساتھ پوچھتے ہیں ہشر میں بخش دی جائیں گی اور بخش دی جائیں گی اور جن کے گھر کا ایک بچہ حافظ قرآن ہے جن کے گھر کا ایک بچہ حافظ قرآن ہے دل میں ہے خوف خدا ہاتھ میں قرآن ہے درد پاک پڑھ لیں محبت کے ساتھ اللہم مسلی اللہ شیدنا و مولانا محمد مبارک مسلیم میری کرسی تھوڑی پیچھے آپ اپنا کام کرتے رہے ہیں میں اپنا کام کرتا صحیح لگا بڑھے آپ ان پانچ حفاظ اکرام کو دیکھ رہے ہیں میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے دہلی کی سرزمین پر لے کر چلتا ہوں دہلی کی سرزمین ہے چار سال دس دن کا ایک بچہ ہے اپنے سینے سے قرآن لگا کر مکتب کی جانب بڑھ رہا ہے اور جب وہ مدرسے میں پہنچا استاد نے دیکھا اسے تو استاد نے کہا بیٹا ابھی تمہاری عمر اتنی نہیں ہے کہ جو تم قرآن لے کر آئے ہو اگرچہ تمہارے لیے وضو ضروری نہیں ہے پھر بھی اس کے احترام میں وضو کرنا چاہیے تو چار سال دس دن کے بچے نے کہا تھا حضرت وہ کوئی اور مسلمان ہوگا جو بغیر وضو کے ہاتھ لگاتا ہوگا پہلے میں نے اسے پہلے میں نے وضو کیا ہے پھر ہاتھ لگایا تو استاد نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم یہ سرز قرآن لے آتے قادہ بغدادی لے آتے اس سے بھی کام چل جاتا چار سال دس دن کا بچہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اور جب اسے پڑھانا شروع کرتے ہیں عُو بِاللہِ بِنَ الشَّيْقَانِ رَجِيب بسم اللہِ رَحْمَانِ رَحِيم ب conversations بسم اللہ Hokstä� بسم اللہ ﷺ بسم اللہ ﷺ اس بچے نے بھی اسی انداز صفح پھر استاد نے آگے پڑھا بچہ خموش سوچا ہو سکتا ہے یہ پہلی دوسری صورتیں مانے پڑھا دی استاد نے کہا بیٹا پڑھتے کیوں نہیں تو چار سال دس دن کا بچہ عرف کرنے لگا حضرت جب کوئی کہیں پڑھنے جاتا ہے تو پڑھے ہوئے کو نہیں پڑھتا ہے جہاں سے پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے وہاں سے پڑھتا ہے سبحان اللہ کہا پہلا پار نہیں دوسرا پار نہیں تیسرا پار نہیں میں چودہ پار کا حافظ قرآن ہوں بہتا ہے استاد نے سوچا کہ یہ ایسا تو نہیں مجھے چکمہ دین آیا آگے کہا ہرس کر کے جلدی سے کئی سے جا کے رمضان میں نظرانہ لیا ہوں کہا چھٹھی کے پہلے ہم چیک کریں پہلا پارا دوسرا پارا چودہ کے چودہ پارے کا امتحان دے دیا کہیں پر بھی متشابہ نہ لگا استاد کا بیٹا آگے بعد میں پڑھاؤں گا پہلے یہ بتاؤ یہ چودہ پارے تم نے کہاں پر ہش کیے ہیں چار سال تستیل کے بچلیت کی استاد یہ میں نے کسی مدرس میں نہیں کیے ہیں کسی دولوں میں نہیں کیے ہیں میرا مدرسہ ہیٹ کا نہیں ہے میرا مدرسہ پتھر کا نہیں ہے میرا مدرسہ وہ ہے جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ بچے کا سب سے پہلا مکتاب سب سے پہلا اسکول سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گوت ہے بابا 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 بے شکر سبحان اللہ سبحان میری ماں چودہ پاروں کی حافظہ ہے اور میں نے چار سال دستیل ماں کی گود میں رہ کر اپنی ماں سے یہ چودہ پارے سنے ہیں جب میری ماں مجھے دودھ پلاتی تھی تو قرآن کی تلابت کرتی تھی جب دھر میں چھاڑو لگاتی تھی تو قرآن کی تلابت کرتی تھی جب دھانا بناتی تھی تو قرآن کی تلابت کرتی تھی یہ میں نے چار سال دستیل ماں کی گود میں رہ کر سنا ہے اور سن سن کر میں نے بھی اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے یہ وہ بچہ ہے جسے دنیا خواجہ خطب دیل بختاری کاکی کے نام سے جانتی اور پہچا لیتی ہے نارے تبیر نارے ریسان حضرت مولانا قاری غلام نبی صاحب قبلہ نارے تبیر سبحان اللہ علیہ وسلم با 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 جو قرآن چار سال کے بچے کے سینے میں آ جائے دس سال کے بچے کے سینے میں آ جائے وہ لوگ قرآن مٹایا جا سکتا ہے در دور سے بھلو نہیں اے قول محمدی قول خدا خرمان بدلا جائے گا اور بدلے کا سمانا لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا بدلے کا سمانا لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا آگے پڑھو آؤ قرآن کی بات چلی ہے اجمیر شریف کی دھرتی پہ چلتے ہیں درمہ چل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ جب حضور خواجہ غریب نباس اجمیر شریف لے کر آئے آپ اجمیر کی چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزر رہے تھے کیا دیکھا ایک چھوٹا سا مندر نظر آیا وہاں دیکھا ایک پجاری بیٹھا تھا حضور خواجہ غریب نباس گئے فرمایا بھئی یہ کیا کر رہا ہے تو اس کے بیٹھنے کے پورے بھارت میں چرچے تھے یہ سوٹے لگا یہ کون ہے کہ جو مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ لگا تمہیں نہیں معلوم بھیس سال سے میں اس کی خدمت کر رہا ہوں میرے خواجہ نے فرمایا اس کی طرح بیشارہ کر کے یہ کتنا دودھ دے رہی ہے یہ اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا کہ پیتل کی بھی 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 اس نے کہا پیتل کی دودھ نہیں دیتی ہے تو میرے خواجہ نے کہا پھر اس کی کیا ضرورت ہے جو اس کی پیچھے پڑا ہے اس کی بارگاہ میں سر جھکا جو تجھے بھی پلائے گا اور تیرے بچوں کو بھی پلائے گا ابھی یہ گفتگو چل نہیں تھی میرے خواجہ نے فرمایا کوئی برطن ہے یہ جلدی سے گیا اور جا کے بارٹی لے آیا سوچا گرمی پڑھ لی ہے بابا کو نہانے کی ضرورت ہو اب آئیے درہ قرآن کا فیضان دیکھئے ایک آت میرے خواجہ کا اس پہ رکھا ہے اور زبائی پر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جا دیکھا کہ خواجہ نے پینا شروع کر دیا یہ سوچنے لگا کہ یہ بھی ہاں سے گئی اور یہ بھی گیا اسے دیکھتا تھا غصہ آتا تھا کہ بھی سال ہو گئے مجھے گونگ نہیں دی اور یہ آئیے پارٹی بھر دی میرے خواجہ نے پیا اور جب پینے کے بعد اسے دیا تو پیتا چلا گیا اور مستی میں آتا چلا گیا کہنے لگا خواجہ ہاں پڑھا دو اور مجھے بھی کلمہ پڑھا دو ارے جب قرآن کی ایک آیت کا عالم یہ ہے تو پھر اس کی صورت کا عالم کیا ہوگا اور پورے قرآن عظیم کے پلنے کا عالم کیا ہوگا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلقِ اعلیٰ حضرت بستی بستی کریا کریا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت سباہ دلدہ سباہ دلدہ جبوئی کے گدا پھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی جبوئی کے گدا پھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی اور مہتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم جا ہوگا سباہلاللہ 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 کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ اب لگ رہا ہے کہ آپ جاپ چکے گئے میں نے شروع میں چار مصروں سے کام چلایا تھا اب شیر سن کے چار دیتے ہیں شیر سن لیجئے غوث کو یا غوث کہتے کہتے بن جاتے ہیں غوث سباہلاللہ غوث کو یا غوث کہتے کہتے بن جاتے ہیں غوث اور خواج کی مل جائے گی خواجہ کے دمھر کے تو دے سباہلاللہ سباہلاللہ کیا کہنے ہیں بیسا دارلوم الجامتالغوثیہ سباہلاللہ یہ ادارہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے بیسا اور ہم جتنے بھی یہاں بیٹے ہیں سب قادری ہیں سباہلاللہ کوئی سبھی سلسلہ ہو سارے سلسلے حضور غوث پاک تک پہنچتے ہیں اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا مرید نہ ہو اور وہ یہ نیت کر لے کہ میرے پیر غوث ہیں تو وہ اس کا پیر ہو وہ میرا مرید ہے اگر آپ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے سکے ہوں تو آج یہاں جنت کی کیاری میں بیٹھ کر یہ نیت کر لیں کہ ہم سب کے پیر غوث پاک ہیں سباہلاللہ سباہلاللہ حق ہے کون غوث پاک یہ وہ غوث پاک ہیں ان سے ایک شخص مرید ہونے کے لیے گیا تھا آج سے مرید ہونے کے لیے گیا تھا لیکن اس نے کہا حضور مرید بات میں بنوں گا پہلی میری دو باتیں آپ کو ماننا ہوں گی کہا کیا کہ میرے اندر دو عیب ہیں ایک تو میں نماز کی پابندی نہیں کرتا ہوں اور دوسرے میں چوری بھی کرتا ہوں اگر آپ یہ دو باتیں مان جائیں تو میں آپ کا مرید بننے کے لیے تیار ہوں حضور غوث پاک نے فرمایا یہ تو بڑے گناہ ہیں کہ حضور یہ دو ہی تو منواروں میں آپ نے دیکھا کہ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو آج اس کے اندر دو عیب ہیں کل اور بھی ہو جائے فرمایا ٹھیک ہے ہم تجھے مرید کرتے ہیں لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے کہ کیا کہ جب آدان کا وقت ہو تو آدان کہہ دیا کر گیا کہ لگا حضور یہ میں آپ کی بات مان لوں گا مرید ہو گیا مرید ہو کر گھر گیا اب یہ جنگل میں تھا تو وہی پر آدان پڑھنے لگا بزار میں چک لیا ہے تو وہاں بھی آدان پڑھلا جب جب آدان کا وقت ہوا تین وقت یہ گھر میں رہتا تھا مغرب اشار بیوی سنتے سنتے پریشان ہو گئی کہنے لگی یہ کیسی آدان ہے کہ نماز ایک وقت ہی نہیں پڑھ لے اور آدان ایک وقت ہی نہیں چھوڑ لے تو کہنے لگا پیر صاحب سے وعدہ آدان کا ہوئے آدان نہیں چھوڑ لے چوری کی بھی آدت کی ایک دن جب یہ چوری کرنے کے لیے گیا تو اس گھر میں مال کچھ زیادہ تھا سمیٹھتے سمیٹھتے فجر کا وقت ہو گیا اب بھی انشاءاللہ فجر کا وقت تو نہیں اس سے پہلے ہی ختم کرنے گئے سمیٹھتے سمیٹھتے فجر کا وقت ہو گیا اب جہ سے ہی آدان کا وقت ہوا اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھے اور وہی آدان شروع کرنے پڑھ لے لگا اللہ 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 پورا کھر جا گیا اور چیسے ہی ادان ختم ہوئی کہنے لگے حضرت کھیریے ہم بھی وضو کر کے آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بے سکتا کیا کہا کہا بشک اللہ 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 سبحان اللہ بے سکتا اشہد انہا محمد رسول اللہ سبحان اللہ بے سکتا ایوانا صلاح ایوانا صلاح سبحان اللہ سبحان اللہ بے سکتا ایوانا ایوانا الفلاح بے سکتا ایوانا ایوانا الفلاح اور یہ فجر یادانت سبحان اللہ سبحان اللہ اصلیت خیر من اللہ محمد رسول اللہ ایک دو ہوتا ایک دو ہوتا تو اس سے بچ جاتا مجبور ہو کر یہ مسلح پر بڑھا اور جب اس نے دو رکع نماز فرض پڑھائی تو کوئی اس کے کپڑے چوم رہا تھا کوئی اس کے ہاتھ چوم رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہہ کہنے لگا بھئی آپ کیا کر رہے ہو کہ کیا کر رہے ہیں آج ہمارے گھر میں اللہ کا ولی آ گیا سبحان اللہ آج ہمارے گھر میں اللہ کا ولی آ گیا کہنے لگا میں اللہ کا ولی نہیں ہوں میں تو چور ہوں اور دیکھو یہ رات بھر میں نے تمہارے گھر کا مال سمیٹا ہے تو گھر والے کہنے لگے اگر اللہ اگر تُو چور ہوتا تو مان لے کر اب تک نکل گیا ہوتا ہمارے گھر میں اللہ کا نام بلند نہ کرتا اللہ والے الٹی ہی چال چلتے ہیں یہ تو ہمارے دکھانے کے لیے کیا ہے ہم نہیں ماننگے اس لیے کہ تُو اللہ کا ولی ہے اب تُو پور میں مرید ہی کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اے ساک واو تو اس نے غوث پاک کی گھر کی طلب رخ کیا کہنے لگا تُو قادر میں مانے گیا میں نے صرف دو رکت نمات پڑی ہے اور پڑھا ہی ہے اور پڑھا ہی ہے تو دنیا میں اتنی صد مل رہی ہے کہ میرے کپڑے بھی چھونے جا رہے ہیں میرے ہاتھ بھی چھونے جا رہے ہیں ہم میں چوری سے بھی توبہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ نماز کی بھی پابندی کروں گا نارا اے تکبیر نارا اے رسالات نارا اے رسالات شرکار نوست عجم شرکار نوست عجم فاجاکا ہندوستان فاجاکا ہندوستان مسلکے على هجرات والماء اے اہلی سنان نارا اے تکبیر نارا اے رسالات آو غوث کے نام پر جاگنے والے خدا کے فضین سے ہم پر سبحان اللہ خدا کے فضین سے ہم پر حیثا یا غوثی آزم سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کے فضین سے ہم پر حیثا یا غوثی آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثی آزم کا اور ہماری لیو جی کسی کے ہاتھ پہ ہے بغداد والے کے اور مصیبت ٹالی دینا کا میں کسی کا غوثی آزم کا مصیبت ٹالی دینا کا میں کسی کا غوثی آزم کا اور فرشتو راکتے کیوں ہو ہمیں جلتی میں جانے دو فرشتو راکتے کیوں ہو ہمیں جلتی میں جانے دو یہ دیکھو ہاتھ میں دامل ہے کسی کا غوث آزم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامل ہے کسی کا غوثی آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثی آزم کا اور عزیز اور کرچ کو تیاری جب میرے جناز کو تو رکھ دینا کا فلی پرنا مبال غوثی آزم کا حال اللہ صلی اللہ حضور غوثی پاک رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے سامنے سے دو شرابی آیا آج ہمیں ایک مل جائے وہ ہم راستہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں پتہ نہیں اس کے مو سے کیا نکل جائے ایسے یہ دو آ رہے تھے آپ نے دونوں کو رو لیا فرمایا کہاں کہاں حضور وہی سارے جائے سے رودان آتے کہ اچھا کہاں سے آتے ہو کہاں ایک جگہ ہے غوث پاک نے فرمایا آج کتنی پی ہے کہاں کہ آج جیب میں دم کم تھا زیادہ نہیں پی فرمایا کب تک چلے گی کہاں تھوڑی دیر چلے گی تو میرے غوث نے فرمایا ایسی پی ہو جو کبھی نہ اترے تو ان دونوں نے کان کھڑے کھڑے کیا ایسی بھی ہے جو کبھی نہ اترے کہاں چلو ایسی پی لیتے ہیں اب گھار والے بھی ساتھ نہیں دے رشدار بھی دروازے پر آنے دے رہے دوستوں نے بھی پی چھڑا لیا چلو ایسی پی لیتے ہیں کہاں حضور کہاں ملے گی فرمایا ہمارے ساتھ چلو کہ مل جائے گی کہاں مل جائے گی حضور غوث پاک دریئے دجلہ کے کنارے لے کر گئے فرما اس میں غسل کرو کہاں مل جائے گی کہاں مل جائے گی جب انہوں نے غسل غضو کر لیا تو میرے غوث نے مسلح بشایا فرما یا دور اکت نفل نماز دا کرو آئے سبحان اللہ تیزا کیا کہہ کہہ کہ حضور مل جائے گی کہاں گرنٹی سے مل جائے گی بولے تو نہیں ہم سو پڑھنے کے لئے کی تیار ادھر انہوں نے نیت کری اور جب سجدے میں گئے میرے خوش نیرت کی پارگ میں ہر کی مولا یہاں تک لانا عبدالقادر کا قام ہے آگئی انہیں سہی کرنا تیرا کام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نوصہ سب جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور جب سلام پھیرا تو دنیا کی شراب کا نشا اتر جھوکا تھا اور تو عید کی شراب چھوکا نشا چھوکا تیار تیار چھوکا 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 دکھلا کے پیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا آیا تھا مرید ہونے کے لئے ذرکار مستیعظم ہند کی بارگاہ پہ ذرا مجھل کر کہے دے سبحان اللہ آجے قیدانِ تاجو شریعہ کانفرنس یہ حضور تاجو شریعہ کے نانا جانا آیا تھا مرید ہونے کے لئے حضرت نے ہاتھ پہ ہاتھ لیا فرمایا کہو میرا ہاتھ حضور غوث پاک کے ہاتھ کہنے لے کہا حضور آپ مجھ سے جھوٹ سے توبہ کرائیں گے لیکن یہ جھوٹ بھی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کہیں تو میں کہنے تیار ہوں اس لئے میرا ہاتھ تو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کریں غوث آزم کی ہاتھ تو میرے مفتی آزم کین کے چہرے پہ ہلکا سا جلال آیا اپنا مام اتار کر اس کے سر پہ رکھا فرمایاں آنکھیں بن کری جب اس نے آنکھیں بن کری تو کیا دیکھ رہا تھا جو آت مفتی آزم کے آتھ میں دیا تھا وہ غوث پاک کا ہاتھ نظر آ رہا تھا اور میرے قول فرما رہے تھے ارے یہی ہاتھ تو میرا ہاتھ ہے جس کے لئے مصطفی رضا نے کہا ہے کہو میرا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھی میں دردور سے کہتے ہیں در اور بچل کر کہتے ہیں تو یہ پیرہ مریدی آیت کا حضور اشرف المیاں کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لئے آپ نے بھی تمام پرائیوں سے توبہ کرائی آخر میں اس سے کہا کہو شراب نہیں پھین گیا جانے کی ہوا شراب نہیں پھین گیا کہنے لگا حضور اتنی میں نے آپ کی مانی ہے ایک میری بھی مان لیے کہ کیا مطلب کہ میں ساری باتیں مانے تیار ہوں لیکن بس یہ اس کی تھوڑی سی میری مان لیے حضرت مسکرائے فرمائے ٹھیک ہے ہم تیری مان نے تیار ہے لیکن ایک شرط ہے ہمارے سامنے نہیں دیا کہ حضرت اتنا بڑا بھی عدب نہیں دی مرید ہو کے آ گیا ایک دو ہفتہ تو سکون سے رہا جب ایک دو ہفتے کے بعد میں کالی گھٹا اٹھی مستبہ چلی میں خانے میں لیا جنگ لے کر آیا رات کا تقریباً پارائے پج رہا تھا یہ سوچ رہا تھا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے چراب کا پیلہ سامنے رکھا تھا ابھی مو تک لے جانا چاہتا تھا کیا دیکھتا ہے کہ سامنے حضور شرفیمیہ کرے بھاگ اللہ فرمایا مرید جو باد کیا ہے وہ پورا کرنا ہوگا سوچا دروازہ کھلاتا اگر دروازہ بند ہوتا تو گھر میں پیر نہیں آتا اس نے دروازہ بند کر دی بند کرنے کے بعد میں خدمت کری صبح کو روست کر دیا سوچا پیر میں گھر دیکھ لیا ہے جب چاہے گا آ جائے گا چلو یہ کام میں خانے میں کرتے ہیں میں خانے میں گیا جام ہاتھوں میں لیا کیا دیکھتا ہے کہ سامنے حضور شرفیمیہ کرے فرمایر مرید جو باد کیا ہے وہ پورا کرنا ہوگا اس نے سوچا کسی مرید کے گھر جا رہے ہوں گے پیشہ کر لیا ہے چلو یہ کام ایسے جنگل میں کیا جائے جہاں دور تک نہ انسان کا نام و نشان نہ ہو رات کا تقریباً پا رہے ایک بج رہا تھا جنگل میں بیٹا تھا شراب کا پیلا سامنے رکھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ پیر تو پیر اگر پیر کا بھی پیر ہوگا تو نہیں آیا اتنا سوچا تھا جادے کا قسام لے حضور شرفیمیہ کھڑے اور فرما رہے ہیں ہم کو تو ہر ہی جاب میں آتے ہو تم نظر سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کو تو ہر ہی جاب میں آتے ہو تم نظر اور دھوکہ وہ کھائے جو تمہیں پہچا لیتا نہ ہو سبحان اللہ شراب کا پیالہ پھینک دیا اور کہنے لگا لوگو یہ فصلی پیر نہیں ہے یہ نقلی پیر نہیں ہے یہ تو اصلی پیر ہے جو دنیا بھی سوارتا ہے اور آخرت بھی بنا دیتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیتا ہے آؤ عزیزہ نگرہ بھی آپ نے وہ پرکہ مندر دیکھا ہے ان حفاظت کے سینوں میں قرآن حقیق بات ختم کر رہا ہوں کیا ہے بے سک سبحان اللہ حق ہے کیا بات ہے سبحان اللہ بیٹے ہی بیٹے ہی ہے ان کے سینوں میں قرآن حقیق ہے قرآن اور حقیق حقیق کسے کہتے ہیں دلی بولی داکٹروں کہتے ہیں اگر بخار آئے تو داکٹر کے پا جانا پڑے گا نزلہ ہو تو داکٹر کے پا جانا پڑے گا یعنی اگر جسمو بھی مارو تو داکٹر کے پا جانا پڑے گا اور اگر رو بھی مارو تم تمہیں قرآن کے پاس آنا پڑے گا اس لیے یہ قرآن مجید بھی ہے اور یہ قرآن حقیق بھی ہے طبال اللہ دے سکھ واہ واہ دے سکھ واہ واہ اور آؤ ایک دلیا کا دولہ بنگتا ہے اسے ایک بی بی ملتی ہے اور جب عبد قرآن دولہ بنگتا ہے اس کے سر پہ دستار سجائی جاتی ہے کلوں میں ہاتھ ڈالے جاتے ہیں آسمان سے ستر ہور زمین کی طرح ان حافظ قرآن کو دیکھتی ہیں اور یہ تملہ کرتی ہیں کہ یہ میرے نکاہ میں آ جائے یہ میرے نکاہ میں آ جائے میں یہ یہ میرے نکاہ میں آ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہ حافظ قرآن ہے یہ وہ قاری قرآن ہے جن کے سینوں نے قرآن حکیم ہے اب ہم قرآن حکیم کی بارگ میں چلتے ہیں اے قرآن کو حکیم بھی ہے ہم جسم کے بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکر کے پاس جاتے ہیں اب ہماری روح بیمار ہو گئی ہے ہم تری بارگاہ میں آ رہے ہیں اب درامہ چل کر درود پاک سناتا ہے اللہم صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ وسلم آیا ہوں میرے نبی نے فرمایا کیا اجازت لینا آیا ہے کئی نے لگا مجھے بدکاری کی اجازت دیتے ہیں آج اگر کوئی کسی پیر کے پاس چلا جائے تو اس کے مرید اتنی مرمت کریں گے تو زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا صحابہ نے جب یہ سنا تو غصہ آیا میرے نبی نے فرمایا اسے اور قریب کیا اتنا قریب کیا کہ اس کے گھٹنے نبی کے گھٹنوں سے لگنے لگے میرے نبی نے فرمایا کس سے بدکاری کرے گا بہن سے کرے گا ماں سے کرے گا بھوپی سے کرے گا خالہ سے کرے گا یہ لرزلیں لگا کہنے لگا یہ بڑے پاک رشتے ہیں ان سے قول بدکاری کر سکیتا ہے تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے نبی نے فرمایا اگر تو کسی کی پیل سے بدکاری کرے گا تو وہ بھی تو کسی کی پہلے ہوگی اگر تو لے کسی کی بہن سے بدکاری کری ہے تو گویا اپنی بہن سے بدکاری کر رہا ہے اگر کسی کی پیٹی سے بدکاری کرے گا تو وہ بھی تو کسی کی پیٹی ہوگی گویا تو اپنی بیٹی سے بدکاری کر رہا ہے میرے نبی بھی رو رہے تھے اور یہ شخص بھی رو رہا تھا سعادہ کہتے ہیں اس نے ایسے توبہ کری کہ اس کی کبھی زندگی میں نگاہ اوپر کو نہیں اٹھی سبحان اللہ اللہ حافظ اسیزہ نگرہ بھی یہ صاحبِ قرآن کی بارگاہ ہے دیارے مسلمانوں تین بج رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ تین بجے بھی بڑی محبت سے سن رہے ہیں میں نے حضرت پولانا رجب علی صاحب علیہ سے ٹائم نہیں پوچھا تھا اس لئے کبھی کم تک بھی کندے میں نقصان ہوتا ہے اور کبھی زیادہ کندے میں بھی نقصان ہو جاتا ہے یہ مولانا پیچھے نہیں چھوڑ رہا ہے ایک جگہ مولانا تن نے تقریح کری لمبی تھی اور دعا بھی پڑی لمبی ہو گئی تو پیچھے سے آباد آئی اتقا کے واشتے پارسہ کے واشتے اب تو دعا ختم کر دو خدا کے واشتے تو ایسا تو نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے نہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اصحاب کو سلامت رکھے بڑی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ درہ ایک بڑا اور درودیں پاک پڑھ لیں محبت کے ساتھ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیہ کے یا رسول اللہ وہ آیت و تلاوت کرلو جو خدبے کے بعد پڑی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہا بہت شاید بہت شاید بہت شاید تو جنہد بغدادی کی بارگاہ میں چلتے ہیں بغداد کی سرزمین پر چلتے ہیں بغداد کی سرزمین پر پھر بیٹھا تھا لوگوں کی تصویریں بنا رہا تھا جنہد بغدادی گزرے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے کہنے لے گا حضور یہ لوگوں کی تصویریں بنا رہا ہے تو آپ نے فرمائیے کوئی نئی بات نہیں ہے ہر شہر میں مصفر ہوتا ہے چترکار ہوتا ہے کہنے لگے یہ اس کے اندر بہت بڑا کمال ہے یہ دیکھ کے بھی بناتا ہے اور بغیر دیکھے بھی بنا دیتا ہے فرمایا دیکھ کے بھی بناتا ہے بغیر دیکھے کہ ہاں آپ نے فرمائیے بغیر دیکھے تصویر کو کان چھوٹا بڑا کر دیتا ہوگا آنک چھوٹی بڑی کر دیتا ہوگا کہ نہیں حضور جیسا آپ کا محبوب ہوگا ویسی تصویر بنا دے گا حضرت بھی گئے اور جا کر کہا مجھے اپنے محبوب کی تصویر بنوانی ہے ذرا بچل کر کے تو سبحان اللہ مصفی نے کہا حضرت اپنے محبوب دکھا دیجئے فرمائے میرا محبوب دکھایا نہیں جاتا ہے سینے میں بسایا جاتا ہے آنکھوں میں سمایا جاتا ہے سبحان اللہ اور یہی میرے پیرو مرشی سرکار مفتی عظم ہند نے کہا ہے سنا دیتا ہے پردے میں جو رہتے ہو پردہ ہے چلے آؤ آنکھوں میں بسا کرنا اور دل میں رہا کرنا حضرت بھی ریسہ کرو اپنے محبوب کا حلیہ بیان کرو اور یہ بتاؤ تمہارے محبوب کی پیشانی کیسے ہے تو حضرت فرمائے سن باہلے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائے ذلوے کیسے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ خضر آکے کیسے ہیں سبحان اللہ کہ ہوت کیسے ہیں رفتار کسی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت آخری بار بتا دیجئے کہ اخلاق کیسا ہے لوگوں نے کہا مصدر تو نے جتنی باتیں پوچھی ہیں اس کا تعلق تصویر سے ہے لیکن اخلاق کا تو کہا پہلے سننے تو دو آپ نے فرمایا سن وَإِنَّا كَلَوَلَى خُلْقِ الْعَظِيمِ سبحان اللہ دور سے کہہ دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ مصدر نے کہا جتنا اچھا اخلاق ہوگا اتنی اچھا چہرہ بھی ہوگا اور جتنا اچھا چہرہ ہوگا اتنی اچھا اخلاق بھی ہوگا تو کہنے لگا حضرت یہ تو میرے گھر بہت دنوں سے تصویر رکھی ہے میرے گھر بہت دنوں سے رکھی ہے حضرت نے فرمایا جلدی چل مجھے دے دے گھر لے کر گیا وضو کیا سینے سے لگایا اور لاکر جلد بغبادی کے ہاتھوں پہ رکھ دیا اور کہنے لگا حضرت ابھی ابھی آپ نے جس کا بھلیا بیان کیا تھا وہ سب کا سب اس میں موجود ہے مارے رکھ سردھمی سے حضور نظمی میاں علی رحمہ پکار اٹھے آغاز سے آخیر تک قرآن لاتِ مصطفیٰ سبان اللہ سبان اللہ آغاز سے آخیر تک قرآن لاتِ مصطفیٰ اور محبوب کے بیان کا کیسا لوگا ڈھنگ ہے محبوب کے بیان کا کیسا لوگا ڈھنگ ہے عزیزہ نگرامی یہ وہ قرآن حقیب ہے یہ وہ قرآن مجید ہے جو آن ان بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے آؤ عزیزہ نگرامی آج ہمیں بھی ضرورت ہے ہمارے سینوں میں اگر پورا نہ سہی لیکن احرم شریف تو ہے سور اخلاص تو ہے سینے آپ کے بھی خالی نہیں ہے لیکن یہ وہ حافظ قرآن ہے پیارے مسلمانوں اس لیے کہ دنیا سے جانا سب کو ہے حافظ بھی جائے گا عالم بھی جائے گا جاہل بھی جائے گا سب کو دنیا سے جانا ہے لیکن جب حافظ قرآن دنیا سے جاتا ہے تو قبر کی مٹی سے رحمان کیا پھوکارا دردور سے کہہ دیں در اور مشل کر کہہ دیں رف فرماتے قبر کی مٹی سن لے تیرے ان لر میرا ایک حافظ قرآن آیا ہے جس تھیل میں قرآن ہے اسے ہاتھ نہ لگانا سبان اللہ سبان اللہ تو غلام نبی کو کہنے دو ارے جب حافظ قرآن کے سینے کو مٹی کی قبر نہیں گلا سکتی تو جس پہ قرآن نازل ہوا ہو وہ کیسے مٹ سکتا ہے اس لیے اللہ حضرت بکار اٹھے تو زیدہ ہے بلہ تو زیدہ ہے بلہ در دور سے کہہ دو سبحان اللہ تو زیدہ ہے بلہ تو زیدہ ہے بلہ اور میری چشم عالم سے چھپے جانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزانِ گرہبی یہ وہ قرآن عظیم ہے یہ وہ قرآن مجید ہے جو آج ان بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے پیارے مسلمانوں باتیں کرنے کے لیے تو بہت ہیں لیکن اس لیے کہ اتنا بھی نہ ہو کہ آپ مقصد یہ سنتے سنتے آپ کی ریل تھلنا دھولنا شروع ہو جائے پچھلی باتیں آپ پھولنا شروع ہو جائیں زیادہ سننا کمال نہیں ہے بلکہ سن کر اس پر عمل کرنا کمال ہے میں پھر دل کی گرائیوں کے ساتھ پیکر اخلاص و محبت حضرت حافظ و قاری رجب علی صاحب اور تمامی مدرسی کیاراکین اور معاملین کو اور اس جلسے میں آنے والوں کو دل کی گرائیوں کے ساتھ مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے سجانے میں کوئی کبھی نہیں رکھی تو ماشاءاللہ آپ نے سننے میں بھی کوئی کبھی نہیں رکھی ہے بہت اچھا سنا ہے ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے ان بچوں کا دل نہیں بھرا ہے میں ابھی ابھی مقصد یہ کہے انہوں نے جب ہمارے حضرت فون کیا تھا تو میں ائرپورٹ پہ ہی پہنچ رہا تھا آقا نے مجھے بلایا تھا اور اللہ آپ سب کو بھی بلائے اور جب کبھی یہ آپ کے لئے سعادت ہو تو کبھی یہ مت کہنا میں جا رہا ہوں بلکہ یہ کہنا مجھے آقا بلا رہے ہیں مجھے آقا بلا رہے ہیں کبھی یہ مت کہنا کہ میں جا رہا ہوں وہ منظر ابھی تک میری نگاہوں میں ہے دو تین شیر سننے وہ منظر آپ کی نگاہوں میں بھی آ جائے گا درہاں مچھل کر ایک بار زور سے کہہ دیں سبحان اللہ اور مچھل کر کہہ دیں اور زور سے کہہ دیں تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے اور جسے دیکھینی ہو جلنت وہ مدینہ دیکھی آئے جسے دیکھینی ہو جلنت وہ مدینہ دیکھی آئے نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مالو سر سے وہ ہی جاتا ہے مدینہ آقا جسے بلائے وہ ہی جاتا ہے مدینہ آقا جسے بلائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے اور جسے دیکھینی ہو جلنت وہ مدینہ دیکھی آئے اور جب آپ کا کوئی عزیز جائے تو اس کو دعائیں بھی دینا صدائیں بھی دینا کیا کہ تیبا کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں تیبا کو جانے والے تجھے دیتا ہوں صدائیں کیا کہ در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے لیکن جب میں رامپور سے چلا تھا تو یہ فیدانے تاجو شریعہ کانفرنس ہے میں اپنی جوانی میں تاجو شریعہ کا ایک کلام پڑھتا تھا تو میں یہ نیت کر کے چلا تھا آج جوانی تو نہیں ہے لیکن تاجو شریعہ کے کلام کے ایک دو شیر ضرور پڑھوں گا اس لیے تاجو شریعہ کانفرنس ہے ایک دو شیر سننے پھر اس کے بعد انشاءاللہ صلات و سلام ہوگا بہت ماشاءاللہ اپنی بہت محبت کے ساتھ سنا اور یہ پروگرام ہنڈیر پرچنٹ کا بھی آگا ہے سبحان اللہ یہ سب سے بڑی کامیہ بھی یہ ہے کہ آخر تک لوگوں نے مذہب یہ ہے کہ دل جمعی کے ساتھ سنا ہے وہاں لاکھوں نہیں دیکھے جاتے ہیں بلکہ چند ہی ہوتے ہیں اور جب ان کے دل مدینے سے لگے ہوتے ہیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے سبحان اللہ بیشہ بلہ با سن سیم و ذر کی بندگی اچھی نہیں اور ان کے دل کی بھی کی اچھی سروری اچھی نہیں کسی میری بہن بیٹے کا نام سروری ہو تو وہ اٹھ کر نہ جائے مجھے کوسن گجرات میں یہ کلام پڑھا گیا تھا عورتوں کی جانب سے جلسہ تھا تو جو کمیٹی کی صدر تھی اسی کا نام سروری تھا تو کہنے لگے لے اور جلسہ گرہ اور انہیں بلا یہ تیرے کیوں کہہ رہے ہیں کہ سروری اچھی نہیں پڑھی لکھی تھی کہنے لگے اس سے مراد کسی کا نام نہیں ہے اس سے مراد سربت ہے دولت ہے بہت شاہت ہے اب خطرہ نکل گیا دور سے کہہ دو سبحان اللہ انہا اگر کسی کی بیوی کا نام سروری ہوتا اور وہ مجھے داد دے دیتا تو ناشتہ سباکوں سے بھی نہیں ملتا کہ ان کے در کی بھی کی اچھی سروری اچھی نہیں آپ سبحان اللہ کہیں سروری کیا چیز ہے ان کی قطائی کے حضور اور سر ان کے در کی بھی کی اچھی سروری اچھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آمین آنکے لالکا چہرا ہی لال عید ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آمین آنکے لالکا چہرا ہی لال عید ہے اور چودھے بھی کے چاند تیری روشنی اچھی نہیں سبحان اللہ بے سکتے سکتے سبحان اللہ چودھے بھی کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں اور مکہ سمات کر لیں عطا ہو جو پیا کو بھائیں اختل وہ سہانا راگ ہے جو پیا کو بھائیں اختل ارے وہ سہانا راگ ہے اور جسے نہ خوش ہوں پیا وہ راگ نہیں اچھی نہیں جسے نہ خوش ہوں پیا وہ راگ نہیں اچھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے در کی بھی کی اچھی سروری اچھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو جنون خلد میں قوموں کو دے بیٹھے دھرم ایسے اندھے شیخ جی کی پیر بھی اچھی نہیں ان کے در کی بھی کی اچھی سروری اچھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے میں اپنی بہن بیٹیوں سے گزارج کروں گا نوجوانوں سے بھی گزارج کروں گا یہ گھروں میں مسلے بیچھائیں یہ مسجد میں آبا آئیں تو انشاءاللہ جب تم مسجد میں آوگے تو زمانہ کہے گا یہ محلہ بڑا پیارا ہے یہ محلے کی گلی بھی بڑی پیاری ہے اور میری بہن بیٹی ہیں گھروں میں مسلے بیچھائیں گی زمانہ کہے گا یہ آنکھیں بند کر کے رشتہ کر دو یہ گھرانہ بھی بڑا پیارا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے دورانے گفتگو مجھ سے کوئی لفظاً ماناً خطا ہوئی ہو مولا ماں فرمائے گل میں طیبہ پڑھ لیجئے بل اندواز سے لا الہ الا اللہ رحمت اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف اٹھ گئی دم دم آ کیا جس طرف اٹھے گئے دم میں دم آ گیا اس نے گاہی عنایت قیلہ کو صلاحہ امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جاری رہا ناز بردار امت اس خدمہ کہ قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمہ کہ قدسی کہے ہاں رضا مصطفی جانے رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا اسلام 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 اسلام